بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج میں آپ لوگوں کے لئے سپر سوفٹ ٹی ٹائم کیک کی ریسیپ لے کر آئی ہوں جو کہ بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوتا ہے اور آج جو میں آپ کو ریسیپی سکھانے جا رہی ہوں وہ لو بجٹ ریسیپی ہے کم انگریڈینٹس کے ساتھ بہت ہی مزیدار سا کیک بن کے تیار ہوتا ہے اس کو آپ چاہیں تو ناشتے پر انجوائی کر سکتے ہیں ٹی ٹائم کیلئے تو آئیڈیل ریسیپی ہے سبھی لوگ اس کو شوق سے کھانا پسند کرتے ہیں اور یہ بیکری سٹائل کیک ہے بیکری سے بھی اچھا بن کے تیار ہوتا ہے سپر سوفٹ بنتا ہے بیسٹ کیک ریسیپی ہے یہ تو اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ میرے چانل پر نائے ہیں تو میرے چانل کو سبسکرائب کریں ساتھ ساتھ اور نوٹیفکیشن کو کلک کریں اس سے آنے والی میری ہر نائی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیں تو چریہ یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ایک پین لے لیا ہے اس کے اندر اٹ کر دیں گے 4 ٹیبل سپون کے برابر دودھ اور اس کے اندر اٹ کریں گے ونیلا ایسنس 1 ٹی سپون کے برابر پھر میں اس کے اندر اٹ کروں گی مکھن 50 گرامز کے برابر اس کو بس مکھن کو آپ نے ملٹ کرنا ہے سب اتنا ہی گرم کریں گے دودھ کو بہت زیادہ پکانا نہیں ہے اس کو تو دیکھئے مکھن ملٹ ہوگی اب اس کو ہم سائیٹ پہ رکھ لیں گے اور تھنڈا کر لیں گے اب ایک باول لے لیں گے اس کے اندر اٹ کر دیں گے 2 ادت انڈے اس کے اندر میں اٹ کروں گی پسیوی چینی آدھر کپ کے برابر اب ان دونوں چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے اور الیکٹک بیٹر کی مدد سے اس کو بیٹ کر لیں گے اچھی طریقے سے تقریباً 3 سے 4 منٹ لگیں گے اور یہ وولیم میں ڈبل ہو جائے گا تھوڑا فارمی ہو جائے گا اس طرح سے تو یہ دیکھئے اچھے سے یہ بیٹ ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم اٹ کریں گے بیکنگ پاورڈر 1 ٹی سپون کے برابر ساتھ ہم اس کے اندر اٹ کروں گی کون فلور 1 ٹی سپون اس کو بس ہلکا سا مکس کر لیں گے اس کے اندر ہم اٹ کر دیں گے میدہ میدہ ہے ہمارے پاس آدھا کپ پلس 2 ٹی سپون کے برابر یعنی کہ آپ لوگ آدھا کپ لیں گے اس کے اندر 2 ٹی سپون اور اٹ کر دیجئے گا میدہ اگر گرامز میں مجر کریں گے تو یہ 100 گرامز کے برابر ہے اس کو مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے بس آپ نے ہلکا سا مکس کرنا اس کے اندر کوئی لمس نہیں رہنے چاہیے بس اس بات کا خیال رکھے گا اور میں نے چند سیکنڈ کے لیے بیٹر آن کیا تھا یہ دیکھئے سمود ہو گیا ہے یہ اب اس کے بات جو ہم اس کے اندر اٹ کریں گے جو بٹر اور دودھ کا مکسر تھا وہ ہم اس کے اندر اٹ کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہ دیکھئے بیٹر ہمارا ریٹی ہو گیا ہے اب اس کے بات ہم لے لیں گے ایک لوگ پین یہ 6 انچ کا لوگ پین ہے اس کو میں نے بٹر پیپر سے لائنن کر دیا تھا سارا بیٹر اس کے اندر اٹ کر دیں گے اور اوون میں نے پری ہیٹ کرنے کے لیے رکھ دیا تھا ون ایٹی ڈگری پے اور اس کو دس منٹ پہلے ہی میں نے آن کیا تھا پری ہیٹ کیا تھا اور اس کو بیک کریں گے ون ایٹی ڈگری پے تقریباً بیس سے پچیس منٹ کے لیے پتیلی کے ٹائمیں میں آگے مینچن کر دوں گی تو دیکھیں مزیدار سے ہمارے کیک بیک ہو کر آ گیا ہے اس کو ہم تھنڈا کر لیں گے کانٹر ٹاپ پہ چھوڑ دیجئے گا تھوئی دیرے کے لیے اور اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں سکیور کی مدد سے کہ یہ done ہو گیا ہے کہ نہیں ہوا ہے اچھا اب یہ تھنڈا ہو گیا ہے اس کو میں نے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا تھا اور آدھے گھنٹے کے بعد اس کو ہم پین میں سے نکال لیں گے اپنے مول میں سے نکال لیں گے تو یہ دیکھیں اس کو میں نے نکال لیا ہے بٹے پیپر ہٹا دیں گے اس کی اوپر سے اس طرح سے تو یہ دیکھیں اس کو میں آپ کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں بہت ہی مزیدار سے کیک بن کے تیار ہوتا ہے سپر سوفٹ بنتا ہے موں میں جا کے ایک دم سے گھل جائے گا آپ لوگ چائے کے ساتھ اس کو سرف کر سکتے ہیں چاہے تو ناشتے بھی اس کو انجوئے کر سکتے ہیں بہت ہی بہترین بن کے تیار ہوتا ہے اور ہوم میٹ کیک کی تو باتی کچھ اور ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے بزار سے اس کو آپ بلکل بھی کمپیر نہیں کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کا فائنل لک دیکھیں کتنا سوفٹ بنا ہے سپونجی بن کے تیار ہوا ہے یہ کیک اور یہ بہت لائٹ بنتا ہے ہیوی نہیں بنتا ہے یہ کیک کافی لائٹ بن کے تیار ہوتا ہے سیم اسی ریسیپی کو ٹرائے کیجئے گا اور جو بھی میں نے سٹیپ بتائیں آپ سٹیپ بے سٹیپ فالو کریں گے تو آپ کا بھی کیک اسی طرح سے سوفٹ و سپونجی بن کے تیار ہوگا اور یہ بہت جلدی بننے والا بریکفرس ایک quick and easy بریکفرس کی ریسیپی ہے بچوں کو بڑو کو بہت پسند آئے گا اور اسے آپ بنا کے اپنے بچوں کو لنچ میں بھی دے سکتے ہیں بہت کم وقت نے بننے والا بریکفرس ہے یہ تو اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا تو چلیئے یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوں گے سلائس تو ادھر میں نے دو ادھر سلائس لے لیا ہے اور ایک انچ کا حصہ چھوڑ کے ہم نے اس کو سینٹر سے اس طرح سے کٹ کرنا ہے مطلب چاروں طرف سے آپ نے ون ون انچ چھوڑ دینا ہے اور سینٹر بارا پارٹ جو ہے وہ ہمیں الگ کرنا ہے تو اس طرح سے ہم نائف سے کٹ کر لیں گے تو ایک سکوائر پیس نکل آئے گا سینٹر سے یہ دیکھیں کٹ ہو گیا ہے میں آپ کو نکال کے دکھا دیتی ہوں تو اس طرح کا ایک روئنگ سا بن جائے گا ہمارے پاس اور یہ سلائس ہم سائٹ پہ ہی رکھ لیں گے اب اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوں گے دو عدت انڈے اس کے اندر ایٹ کریں گے ٹیماتر ون ٹیبل سپون کے برابر باریک کٹے ہوئے شملا مرش ایٹ کر دیں گے ون ٹیبل سپون باریک کٹی ہوئی کونس ایٹ کر دیں گے ون ٹیبل سپون کے برابر پیاز ایٹ کریں گے ون ٹیبل سپون کٹی ہوئی لاز مرش ایٹ کریں گے ون ٹیسپون کے برابر کالی مرشو کا پاوڈر ایٹ کریں گے اس میں ون ٹیسپون کے برابر پھر میں اس کے اندر ایٹ کروں گی نمک ون ٹیسپون نمک آپ اپنے مرضی کے مطابق ایٹ کر سکتے ہیں کم یا زیادہ جس طرح کا آپ کو سپائس لیول رکھنا ہے یا نمک اپنے مرضی کے مطابق آپ ایجز کر سکتے ہیں تو اس کو ہم پھیٹ لیں گے اچھی طریقے سے اور ویشٹیبلز بھی آپ لوگ کے پاس جو بھی ہوں جو بھی آپ کو پسن ہو اوملیٹ کے اندر تو وہ آپ اس کے اندر ایٹ کر سکتے ہیں تو بس اس کو میں نے پھیٹ لیا اچھی طریقے سے یہ دیکھئے یہ ریڈی ہو گیا ہے اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے توا لے لیں گے اور اس کے اوپر ہم لگا دیں گے بٹر میں نے ون ٹیسپون بٹر لیا ہے اس کو میں بٹر میں بناوں گی آپ لوگ چاہیں تو آئل میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن بریکفرس جو ہے بٹر میں بنتا ہے تو تھوڑا ہلدھی بھی رہتا ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا آ جاتا ہے تو ہو سکے تو بٹر میں بنایئے گا تو اب اس کے اوپر ہم رکھ دیں گے یہ رنگ جو ہم نے بنایا تھا اس طرح کا سکوائر سلائس رکھ دیا ہے اس کو آپ نے کورنر سے تھوڑا سا پریس کر دینا ہے مطلب اگر توی سے تھوڑا سا اٹھ رہا ہو تو آپ نے اس کو دبا دینا ہے تاکہ اس کا جو مکسٹر ہے وہ باہر نہ نکلے اب سینٹر میں ہم نے کیا کر رہا ہے مکسٹر ڈال دیا ہے اور وہ جو ہم نے مکسٹر بنایا تھا انڈی کا اس کو میں نے دو پارٹنر ڈیوائٹ کر لیا تھا تاکہ ویشٹیبلز وغیرہ ہر سلائس کے اندر اچھے سے جائیں تو اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ چاہیں تو سپون سے بھی اس مکسٹر کو ڈال سکتے ہیں سینٹر میں تو اور اس کو ہم نے کک کرنا ہے میڈیم فلیم کے اوپر اور اس کے بعد کیا کریں گے ایک میں نے چیز سلائس رکھ دیا ہے آپ لوگ چاہیں تو اس کو گریٹ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں گریٹڈ چیز بھی رکھ سکتے ہیں میرے پاس چیز سلائس تھا تو میں نے وہ ایٹ کر دیا ہے اب چیز سلائس کی اوپر میں نے تھوڑا سا انڈا ایٹ کر دیا ہے اور دوسرا جو سلائس تھا سینٹر والا پارٹ وہ ہم نے اس کے اوپر رکھ دیا ہے تاکہ وہ جو سلائس ہے وہ اچھے سے سٹک ہو سکے اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا اس کو پریس کر دینا ہے ہلکے ہاتھ سے اچھے سے آپ نے اس کو پریس کرنا ہے چاروں طرف سے اور اس کو آپ نے لو میڈیم فلیم پہ کوک کرنا ہے تاکہ یہ اچھے سے اندر تک پک جائے تقریبا دو منٹ لگیں گے ایک سائٹ پہ اور اس کو ہلکے سے آپ نے اس طرح سے پریس کر دینا ہے تھوڑا سا سلائس اٹھا کے دیکھ لیجئے گا اس پہ کلر آ جائے تو اس کے بعد آپ نے اس کو ٹرن کر دینا ہے تو یہ دیکھئے اچھا سا کلر آ گیا ہے اب دوسری سائٹ پہ سی بھی آپ نے اسی طرح سے دو منٹ دینا ہے اس کو اور اس کو پکا لینا ہے اور میڈیم فلیم پہ ہی آپ نے اس کو کوک کرنا ہے تاکہ جو انڈا ہے وہ اچھے سے اندر تک کوک ہو جائے اور میں تھوڑا سا بٹر اور ایٹ کر دوں گی اس کے اوپر تاکہ جو نیچھی والا سلائس ہے اس کے اوپر بھی بٹر لگ جائے ہاف ٹی سپونی ایٹ کیا ہے بٹر سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کا اور ٹیسٹ اس کا انہائنس ہو جاتا ہے بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوتا ہے یہ اور اس کو آپ نے اسی طرح سے تھوڑا پریس کرتے ہوئے ہی پکانا ہے تاکہ جو سلائس ہے وہ چاروں طرف سے اچھے سے پک جائے اور انڈا بھی کچھا نہ آ رہے کیونکہ اس کو ایک طرح سے ہم نے کور کر دیا ہے سلائس کے اندر وہ سینٹر میں ہی ہے لیکن وہ اچھے سے پک جائے تو دیکھیں یہ ریڈی ہو گیا ہے اب اس کو ہم نکال لیں گے یہ بریکفرس تیار کرنے میں آپ کو مشکل سے دس منٹ کا ٹائم لگتا ہے زیادہ ٹائم نہیں لگتا بہت جلدی بن کے تیار ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا کوکنگ ٹائم بھی کم ہے اور سب چیزوں کا آپ کو جسٹ مکس ہی کرنا ہے زیادہ کچھ کرنا نہیں ہے تو دیکھیں یہ ریڈی ہو گیا آپ اس کو کسی بھی سوس کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں آئی ہوپ آپ کو یہ سمپل سی ریسیپی اچھی لگی ہو آج میں آپ لوگ لیے بہت ہی مزدار سی ریسیپی دے کر آئی ہوں میں آپ کو سکھانے جا رہی ہوں چھولو کی ترکاری یا پھر آپ اس کو چھولو کا سالن بھی کہہ سکتے ہیں یا پھر حلوہ پوری والے چھولے بھی کہہ سکتے ہیں جو کہ مارکٹ میں ملتے ہیں لیکن آج میں آپ کو ایک گھر میں مرانا بتا رہی ہوں بلکل آثنٹک ریسیپی ہے اور بہت ہی آسانی سے گھر میں تیار ہو جاتے ہیں اس کو آپ پوریوں کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اس کے علاوہ نان اور پراتھو کے ساتھ اس کو سرف کیا جا سکتا ہے تو اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا تو چلیا یہ ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں وائٹ والے چنے چاہیے ہوں گے یہ میں نے لیا ہے 250 گرامز کے برابر اور یہ میں نے دیسی چانہ لیا ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے گریوی کے اندر جو موٹے والے ہوتے ہیں ان کا نہیں آتا یہ چھوٹے سائز کی ہوتے ہیں لیکن ان کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے تو یہ ریلیا ہے اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی گرم پانی کیونکہ اس وقت سردیاں ہیں تو اس کو مجھے ڈپ کرنا ہے تقریباً 6 سے 7 گھنٹی کے لیے یا پھر آپ اس کو اوور نائٹ بھی پانی میں چھوڑ سکتے ہیں اور اس کے اندر میں نے کوئی بھی چیز ایڈ نہیں کری مطلب سوڈا وغیرہ کچھ بھی نہیں ایڈ کیا بس کور کر کے چھوڑ دیں گے پوری رات کے لیے کامٹر پہ ہی اب اس کو میں نے پوری رات کے لیے چھوڑ دیا تھا اور دیکھیں کتنے پھول گئے ہیں یہ ماشاءاللہ سے اور ابھی تک یہ کچھے ہی ہیں اب اس کے بعد ہم اس کا پکانے کے پروسس کریں گے تو یہ جب پانی ہے نا اس کا اس کو ہم پھیک دیں گے اور ایک بار اس کو واش کر لیں گے اچھی طریقے سے اس کے بعد میں نے لے لیا ایک پریشر ککر اور اس کے اندر میں اس کو بوائل کروں گی آپ لوگ چاہے تو پتیلی میں بھی بوائل کر سکتے ہیں اور اس کے اندر چنیں ایڈ کر دیا ہیں تھوڑی سی ایڈ کریں گے مذکور کدار 4 ٹیبل سپون کے برابر اس سے گریوی بہت اچھی بن کے تیار ہو جاتی ہے تو یہ ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے پانی تقریبا 3 گلاس کے برابر پانی ایڈ کر دیا ہے اب اس کو میں بوائل کر لوں گی گلانے تک دیکھئے چنیں ہمارے اچھے سے پک گئے ہیں گل گئے ہیں اور دال کی وجہ سے اس میں ایک گریوی سی بن جاتی ہے جو کہ سالن جب ہم پکاتے ہیں اس کو تھک کرنے میں مدد دیتی ہے اس کا ٹیز بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے تو اسے بہت گرمتے میں آپ کو توڑ کے دکھا رہی ہوں تو بالکل سوفٹ ہو گئے ہیں یہ گل گئے ہیں اب اس کا ہم مسالہ بنائیں گے تو اس کے لیے میں نے ایک پین لے لیا ہے اس میں ایڈ کر دیں گے ون فوڈ کپ کے برابر کوکنگ آئل آپ لوگ ایڈ زیادہ کھاتے ہیں یا زیادہ تری پسند تو زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ایڈ کے اندر لائٹ گولڈن براؤن ہونے تک اس کو آپ نے فرائی کرنا ہے اچھی طریقے سے دب ہلکا ہلکا سا گولڈن کلر آنے لگے گا پھر ہم اس کے اندر مسالے ایڈ کرنا ہے سٹارٹ کریں گے تو یہاں پہ سب سے پہلے میں ایڈ کر رہی ہوں کلون جی ہاف ٹی سپون کے برابر اور کلون جی ایڈ کرنے کے بعد اس کو میں ہلکا سا فرائی کر لوں گی تاکہ اچھی خوشبو آجائے ہلدی پاوڈر ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون رچھری پاوڈر ایڈ کریں گے ٹو ٹی سپون نمک ایڈ کریں گے اس کے اندر ون ٹی سپون سیرہ پاوڈر ایڈ کریں گے ون ٹی سپون دھنیا پاوڈر ایڈ کریں گے اس کے اندر ون ٹی سپون اور ان تمام مسالوں کو اچھی طریقے سے بھون لیں گے چند سیکنڈ کے لیے آپ نے اس کو اچھے سے پکا لینا ہے پیاس کے ساتھ ہی جب اچھی سی خوشبو آنے لگے گی پھر ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے ٹیمارٹر میں نے لے لیے تھے تین ادت میڈیم سائز کے اس کو میں نے بلکل باریک چوب کر لیا ہے اور آپ کو چاہیں تو پیس کے بھی ایٹ کر سکتے ہیں بلکل باریک باریک سے چنگ سے اس کے اندر بس وہ ایٹ کرنے کے بعد اس کو ہم نے ہلکا سا بھون لینا ہے ٹیمارٹر کے ساتھ ہی یہ بھوننے کے بعد ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے پانی ون فورٹ کپ کے برابر اور اس کو ٹیمارٹر گلنے تک ہم نے پکانا ہے تھوڑا سا ٹیمارٹر گل جائیں گے ایک یا دو منٹ لگے گا زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے اس کو پکنے میں تو دیکھیں ٹیمارٹر ہمارے گل گئے ہیں گریوی اچھی بن گئی ہے اوائل اوپر آ گیا ہے چنے آٹ کر دیں گے جو ہم نے بوئل کر کے رکھے تھے اور اس کو آپ نے مکس کر لینا ہے اچھے سے یہ مسالہ جو ہم نے بنایا تھا اس کو ہم چنوں کے اندر مکس کر لیں گے اور اس کے بعد میں اس کے اندر پانی آٹ کروں گے اچھا گریوی آپ کے اپنی مرضی آپ اس کو زیادہ تھک رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو زیادہ بھی تھک رکھ سکتے ہیں تو پانی کم آٹ کیجئے گا میں نے اس کو میڈیم ہی رکھا تھا کیونکہ تھنڈا ہونے کے بعد بھی کافی تھک ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے اندر ہم نے دال وغیرہ آٹ کی ہوئی ہے تو اس کے اندر پہ پانی آٹ کروں گے ابھی میں نے آدھا کپ آٹ کیا ہے اس کو مکس کر کے دیکھیں گے اور ضرورت ہوگی تو اور آٹ کریں گے پانی پانی آٹ کرنے کے بعد میں اس کو رکھ دوں گی لو میڈیم فلم پہ پکنے کے لیے اس سے پہلے میں اس کے اندر گرم مسالہ آٹ کر دوں گی 1 ٹی سپون کے برابر اور میں اس کو پکنے کے لیے رکھ دوں گی کور کر کے تقریباً 10 منٹ کے لیے تاکہ جو چنیں ہم نے آٹ کیے ہیں اس کے اندر بھی مسالوں کا اچھا سا فلیور آ جائے اور آئل بھی تھوڑا سا اوپر آ جائے گا جب تک آپ نے اس کو کوک کرنا ہے تو میں نے تھوڑا سا پانی اور آٹ کر دیا مجھے در کم لگ رہا تھا کیونکہ ابھی یہ پکے گا تو یہ پانی کافی اتک ڈرائے ہو جائے گا تو دیکھیں 10 منٹ ہو گئے ہیں اس کو پکتے ہوئے چنیں ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں ادھر میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کتنا تھک ہے یہ یہ دیکھئے منٹوں میں بن کے تیار ہو جاتی ہے بہت ہی مزیدار بنتی ہے یہ ترکاری اور اس کو آپ پوری وغیرے ساتھ چاہیں تو انجوائے کر سکتے ہیں پوری کی ریسیپی میں پہلے ہی ابلوڈ کر چکیوں میرے چینل پر موجود ہیں چاہیں تو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو دیکھئے اس کو ہم سرف کر لیں گے پوریوں کے ساتھ اور بہت ہی مزیدار بنی تھی آپ لوگ ٹرائے ضرور کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا بتائیے کہ ضرور کیسی لگی آپ کو یہ ریسیپی آج میں آپ لوگ لیے بہت ہی مزیدار سی اور بہت ہی آسان سی پوریوں کی ریسیپی لے کرائی ہوں جو کہ بلکل بزار جیسی بن کے تیار ہوتی ہیں یہ پوریاں اس کو آپ بنا کے سرف کر سکتے ہیں کھیر کے ساتھ ترکاری کے ساتھ چھولو کی ترکاری کے ساتھ ہلوے کے ساتھ بھی آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں جو کہ سبھی کی فیورٹ ہوتی ہیں صبح ناشتے میں کھانا سب پسند کرتے ہیں اس کے علاوہ لنچ اور ڈینر میں بھی اس کو کھایا جاتا ہے آج کل سب لوگ اس کو انجوئے کرتے ہیں لنچ اور ڈینر کے اندر بھی اور دیکھیں کتنی فلفی اور مزیدار سی پوریاں بن کے تیار ہوں گی بہت ہی آسانی سے پھولی پھولی سی پوریاں جب آپ بنانا سیکھیں گے تو اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا تو چلی آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے ہوگا میدہ آل پرپرز فلور لیا ہے میں نے 500 گرامز کے برابر یعنی کہ آدھا کلو اس کے اندر ایٹ کر دیں گے 3 ٹیبل سپون کے برابر کوکنگ آئل اور اس کے بعد میں اس میں ایٹ کروں گی نمک 1 ٹی سپون کے برابر یہ پنک سالٹ ہے اس لیے پنک کلرڑ کا ہوتا ہے اکثر لوگ پوچھنے میں کون سا نمک یوز کرتی ہوں تو میں پنک سالٹ یوز کرتی ہوں تو ان دونوں چیزوں کو آپ نے میدے کے اندر اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم اس کا آٹا گوننا سٹارٹ کریں گے ادھر میں ٹیپ فورٹر یوز کر رہی ہوں اور آپ لوگ بس یاد رکھے گا کہ اگر آپ کے ہاں بہت زیادہ سردی ہے مطلب آپ جس سٹی میں رہتے ہیں سٹی میں بہت زیادہ سردی ہے تو آپ لوگ نیم گرم پانی سے اس کا آٹا گونیے گا اور اگر آپ کی طرف ویدر جو ہے بالکل نورمل ہے تو آپ اس کو ٹیپ فورٹر کے ساتھ گون سکتے ہیں تو نورمل بس سوفٹ آٹا آپ نے گوننا ہے جس طرح سے ہم پراتھو کا یا نورمل روٹیوں کا آٹا گونتے ہیں اب جب یہ تھوڑا سا گون لیں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا آئیل ایٹ کرنا ہے اپنے باول کے اندر یا پراتھ میں جس میں بھی آپ آٹا گون رہے ہیں 1 ٹیبل سپون کے برابر میں نے آئیل ایٹ کیا تھا اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے مکے لگانی ہے اور اس کو آپ نے سمودھ کر لینا ہے اچھی طریقے سے جب تک گونیے گا جب تک کہ چکنا نہیں ہو جاتا اچھے سے تو آپ نے بس اس کو اچھے سے گوننا ہے اس کے بعد آپ اس کو اس کے اوپر آئیل لگائیے گا اچھی طریقے سے آئیل لگائیں گے اور اس کو ہم کور کر کے چھوڑ دیں گے آدے گھنٹے کے لئے آدے سے جگھنٹے کے لئے آپ اس کو ریسٹ ٹائم دے سکتے ہیں رکھ سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ گھنٹے کے لئے نہیں رکھئے گا اور اگر آپ اس کو زیادہ دیر کے لئے ریسٹ ٹائم کے لئے چھوڑ دیں گے یا اوور نائٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تو آپ کے پوریاں جو ہیں بہت اچھی بن کے تیار نہیں ہوتی ہیں مطلب بہت اچھی فلافی اور پھولی پھولی نہیں بنیں گی اور تھوڑی سی ربر ٹائپ کی ہو جاتی ہیں تو بس اس بات کا خیال رکھئے گا ایک گھنٹہ دو گھنٹے اس سے زیادہ نہیں رکھئے گا اب اس کی بس ہم پیڑے توڑ لیں گے پیڑے آپ کی اپنی چوئیس سے آپ بڑے سائز کی پوریاں بنانا چاہتے ہیں یا پھر چھوٹے سائز کی بنانا چاہتے ہیں یہاں پر میں نے صرف بارہ پیڑے توڑے ہیں یہ آدھا کلو آٹے میں سے کیونکہ میں تھوڑے بڑے سائز کی پوریاں بنا رہی ہوں بس اس کے ہم پیڑے بنائیں گے اور اپنے کامٹر ٹاپ پہ ایک سائٹ پہ رکھتے چلے جائیں گے تو دیکھیں اسی طرح سے میں سارے پیڑے بنا کے تیار کرلوں گی جب سارے پیڑے آپ کے تیار ہو جائیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر آئل لگا لینا ہے ہلکا سا آئل لگائیں گے اس کو ایک کپڑے سے کور کریں گے اور اس کو رکھ دیں گے دس منٹ کے لیے جب ہم پوریاں بنانی سٹارٹ کریں گے تو آپ یاد رکھی کہ کس سیکونس میں آپ نے رکھی ہے رکھا ہے پیڑے کو اسی سیکونس سے آپ نے پیڑے کو اٹھانا ہے اور پوریاں بنانی ہے مطلب اس کو جتنا اچھا ریسٹ ملے گا اتنا اچھا ہے مطلب آپ نے جو پہلا پیڑا بنایا تھا آپ نے وہی پیڑا اٹھانا ہے اس سے آپ نے پوری بنانی ہے اور سیکنڈ جب بنایا تھا تو اسی طرح سے آپ نے بنانا سٹارٹ کرنا ہے اب پوریاں بنانی سٹارٹ کر لیتے ہیں کیونکہ دس منٹ ہو گئے ہیں تو ہم نے کیا کرا ہے کامٹو ٹاپ پہ تھوڑا سا آئل لگا لیا ہے اور آئل لگانے سے کیا ہوتا ہے پوریاں تھوڑی سوفٹ بنتی ہیں اور اچھی بن کے تیار ہوتی ہیں اگر آپ کو آئل سے بیلنے کی عادت نہیں ہے تو آپ سوکہ آٹا بھی لگا سکتے لیکن بہت زیادہ مت لگائیے گا اس سے پوریاں جو ہیں وہ کڑک ہو جاتی ہیں اور اکڑ جاتی ہیں تو اس وجہ سے منع کرتے ہیں پوریوں کے لیے ہمیشہ آئل یوز کرنا چاہیے تو اس کو میں بیل لوں گی اور اس کو بیلنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اور شیپ تھوڑا سا آؤٹ ہو جاتا ہے ہو جائے تو کوئی بات نہیں آئل میں جا کے سائی ہو جائے گا تو ادھر میں نے آئل گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا کڑھائی میں اور جب آپ پیڑے وغیرہ بنانا سٹارٹ کریں آپ نے تب ہی رکھ دینا ہے آئل کو گرم کرنے کے لیے تاکہ وہ اچھا سا گرم ہو جائے کیونکہ پوریوں کے لیے اچھا گرم آئل چاہیے ہوتا ہے تو یہاں پہ میں پہلی پوری فرائے کر رہی ہوں اور پہلی پوری جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ سے پھولتی نہیں ہے اتنے اچھے سے نہیں پھولتی جسنی باقی پھول جاتی ہیں کیونکہ آئل اتنے اچھے سے ہیٹ اپ نہیں ہوا ہوتا ہے تو بس پہلی اور دوسری پوری کے ساتھ ہمیشہ یہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ ہوتا ہے کہ نہیں مجھے بتائیے کمنٹ کر کے اور بس یہ پہلی پوری ہماری تیار ہو گئی ہے اچھا اب آپ کی مرضی ہے اگر آپ لوگ کرسپی کھانا چاہتے ہیں تو اس کو تھوڑا زیادہ سیکنڈ کے لیے آپ فرائے کر لیجئے گا کیونکہ پوریاں چند سیکنڈ میں پکے تیار ہو جاتی ہیں اس کو بنانے میں زیادہ ٹائم ہی لگتا ہے مطلب اس کا فرائنگ ٹائم جو ہے نا وہ کم ہے تو یہ دیکھیں اب آجاتے ہیں سیکنڈ پوری کی طرف سے زیادہ اچھی بنتی ہے تو آپ جب ایک طرف سے فرائے ہو جائے گی تو آپ نے دوسری طرف سے ٹرن کر لینا ہے اور اس کو اگر آپ گولڈن براؤن کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا زیادہ دیر کی لیے اس کو فرائے کر لیجئے گا یا ایسے بھی آپ اس کو نکال سکتے ہیں مطلب اگر آپ اس کو سوفٹ کھانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو جلدی نکال لیجئے گا اور تھوڑی سی کرسپی چاہیے آپ کو بھی ہوں تھوڑی سی سوفٹ بھی ہوں کیونکہ ہمارے گھر میں اسی طرح سے کھائے جاتی ہیں تھوڑی کرسپی ہو وہ اوپر سے اور اندر سے سوفٹ ہونی چاہیے پوریاں تو میں اسی طرح سے فرائے کرتی ہوں تو بس یہاں پر میں ساری پوریاں فرائے کر لوں گی یہاں پر میں آپ کو ایک ایمپورٹن ٹپ بتا دیتی ہوں اس کو پوری کو اچھے سے بنانی کی جو ہے ٹپ وہ یہ ہے کہ آپ کا جو آئل ہے وہ اچھا گرم ہونا چاہیے لیکن اتنا بھی گرم نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں سے دھواں نکلنا سٹارٹ ہو جائے تو پھر وہ پوریاں آپ کے اچھی بن کے تیار نہیں ہوتی پس آئل کا خیال رکھے گا یہی ایک سیکریٹ ہے کہ اگر آپ کا تھنڈا آئل ہوگا تو پوریاں آپ کی تھوڑی سی اکر جائیں گے اور اچھی نہیں بنیں گی تو یہ دیکھیں میں آپ کو توڑ کے دکھا دیتی ہوں پوریاں میں نے ساری فرائے کر لیں تھی اور یہ اوپر سے کرسپی ہے اندر سے سوفٹ ہے اور بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوئی تھی ان پوریوں کو ٹرائے ضرور کیجئے گا اس ریسیپی کو بہت سمپل سی ریسیپی ہے اس میں میں نے کوئی دہی نہیں ایٹ کیا ہے اور کچھ بھی میں نے مطلب بیکنگ پاورڈر وغیرہ لوگ اکثر ایٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس سب کی ضرورت نہیں ہوتی صرف نمک اور آئل ہی جاتا ہے اس کے اندر اور کچھ بھی نہیں جاتا ہے اسی کے ساتھ اتنی اچھی بہترین پوریاں بن کے تیار ہو جاتی ہیں تو ان پوریوں کو میں نے انجوائی کیا تھا چنی کی ترکاری کے ساتھ اس کے علاوہ آلو کی ترکاری کے ساتھ اس کی بھی ریسیپی آپ کو مل جائے گی اپ کمنگ ویڈیو میں اس کے علاوہ آپ اس کو کھیر کے ساتھ اور ہلوے کے ساتھ بھی انجوائی کر سکتے ہیں آج میں آپ دوگری بہت ہی بہت ہی بہترین سے میٹھے کی ریسیپیے کر آئی ہوں شیر خورما سے کھانے جا رہی ہوں کیونکہ سب ہی کو بنانا آتا ہوگا لیکن اس کو میں آپ کو بنانا بتاؤں گی بہت شورٹ ٹائم میں دس منٹ کے اندر آپ کے اس تینہ سے اس کو بنا کے تیار کر سکتے ہیں ایت کے موقع پر شیر نہ بنے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اسی کے ساتھ مومیٹھا کیا جاتا ہے سب سے پہلا میل جو ہوتا ہے وہ شیر ہی کھایا جاتا ہے شیر کھا کے ہی ایت کی شروعات کی جاتی ہے تو اس ویڈیو کو لاستک ضرور دیکھئے گا تو چلی ہے یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر ایک میں نے پین لے لیا ہے اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے میں نے 3 ٹیبل سپون کے برابر گھی یہ نورمل گھی یوز کر رہی ہیں آپ لوگ چاہے تو بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں یا پھر اسلی کی بھی یوز کر سکتے ہیں گھی ایٹ کر دیا ہے گھی جیسی تھوڑا سا گرم ہو جائے گا پھر ہم اس کے اندر تھوڑے سی نرٹس ایٹ کر دیں گے نرٹس آپ اپنی مرضی کے مطابق بھی ایٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ کچھ کامن نرٹس ہیں جو ضرور جاتے ہیں اس کے اندر جیسے چھوارے ہیں اس کے اندر کشمش ہے چھواروں کو میں نے چار حصوں میں کٹ کیا ہوا اس طرح لمبائی میں بادام ہیں میرے پاس اور تھوڑے سی پستے ہیں گے تو یہ ہم ایٹ کر دیں گے پین کے اندر اب یہ کم زیادہ آپ لوگ اپنی مرضی کے مطابق ایٹ کر سکتے ہیں کچھ لوگ زیادہ نرٹس کھانا پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگ بہت کم نرٹس کھانا پسند کرتے ہیں تو یہ آپ اپنی مرضی کے مطابق ایٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر اس کو ہلکا سا فرائے کریں گے چند سیکنڈ کے لیے جیسے ہلکی سے خجبو آنے لگے گی پھر ہم اس کے اندر سمائیاں ایٹ کر دیں گے یہ باریک بھنیوی سمائیاں ہیں ستر گرام کے برابر ایٹ کی ہیں کیونکہ میں آج استعمال کر رہی ہوں ڈی لیٹر دودھ اس کے حساب سے ستر گرام اگر آپ ون لیٹر دودھ کے حساب سے بنائیں گے تو آپ اس کے اندر ففٹی گرام ایٹ کر دیجئے گا سمائیوں کو صرف آپ نے ایک سے ڈی لیٹر تک ہی بھوننا ہے کیونکہ ہم نے آلیٹی بھونیوی سمائیاں استعمال کی ہیں تو زیادہ بھوننے کی ضرورت نہیں ہے پھر اس کے بعد ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے دودھ تو یہاں پر میں ٹیٹرہ پیک کا دودھ استعمال کر رہی ہوں وہ پہلے سے ہی تھوڑا سا تھک ہوتا ہے وہ کریمی ہوتا ہے تو اس کو ہمیں زیادہ پکانا بھی نہیں پڑے گا تو بس وہ ایٹ کر دیا ہے میں نے ڈی لیٹر کے برابر پہلے تھوڑا سا ایٹ کیا تھا اس کے بعد میں نے اس کو مکس کر دیا تھا تاکہ سمائیوں میں اچھے سے وہ مکس ہو جائے اور اس کے اندر کوئی لمس نہ بنے اس کے بعد چار عدد الائچی ایٹ کر دی ہے کٹی ہوئی پھر ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے کنڈنس ملکی میں 3-4 کپ کے برابر استعمال کر رہی ہوں آدھا کپ سے تھوڑا سا زیادہ ہے اپنی مرضی کے مطابق آپ ایٹ کر سکتے ہیں میٹھا کم یا زیادہ اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو آپ لوگ نارمل چینی بھی ایٹ کر سکتے ہیں آدھا کپ کے برابر یا پھر اپنی ٹیس کے حساب سے ایٹ کر سکتے ہیں کنڈنس ملک ایٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے یہ جلدی تھک بھی ہو جاتا ہے اور یہ بہت زیادہ کریمی بن کے تیار ہوتا ہے بہت ذائقے دار بنتا ہے مطلب ہمیں دودھ کو ادھر کڑھانا نہیں پڑے گا یا بہت دیر تک ہم اس کو پکانا نہیں پڑے گا بس اس کو ہم 5 منٹ تک پکائیں گے اور اس کے بعد یہ ہلکا سا تھک ہو جائے گا کیونکہ فورا نہیں تھک ہو جاتا ہے یہ اور اس کے بعد آپ نے فلیم آف کر دینی ہے فلیم آف کرنے کے بعد اس کو آپ چھوڑ دیجئے آدھے گھنٹے کے لیے آدھے گھنٹے بعد تھوڑا سا یہ تھک ہو جائے گا اس کے بعد آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں ٹھڑڑا کھانا پسند کرتے ہیں تو فرج میں رکھ کے ٹھڑڑا کر لیجئے گا اور اگر آپ اس کو نیم گرم کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ اس کو گرم گرم بھی سرف کر سکتے ہیں بہت ہی بھیترین شیر خورما بن کے تیار ہوتا ہے اوپر سے نٹس کے ساتھ آپ اس کو گارنش کر سکتے ہیں اور یہ بہت ہی بھیترین بنتا ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور یہ دس منٹ والی ریسپی ہے دس منٹ کے اندر بن کے تیار ہو جاتا ہے اس کو بنانے میں آپ کو بہت زیادہ کوئی ٹائم بھی نہیں لے گا بہت جھٹ پٹ سے بن کے تیار ہو جاتا ہے تو اس اید پہ آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا مجھے آج میں آپ لوگ کے لئے نیو سٹائل چکن ایک سینوچ کی ریسپی لے کر آئیں ہوں بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوتے ہیں یہ سینوچز اور جھٹ پٹ سے بن جاتے ہیں اس کو بنانے میں آپ کو زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے اس کو بنا کے آپ پارٹیز بغیرہ میں سرف کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو لنچ میں دے سکتے ہیں ہائی ٹی کے لئے آئیڈیال ریسپی ہے یہ تو اس ویڈیو کو لاستک ضرور دیکھئے گا تو چلیا یہ ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ ایک باول لے لیا ہے میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیں گے 4 ٹی بل سپون کے برابر میونیز پھر ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے مسترد پیسٹ 1 ٹی بل سپون چلی گارلک سوس ایٹ کریں گے 2 ٹی بل سپون کے برابر ہوت سوس ایٹ کریں گے 1 ٹی بل سپون نمک ایٹ کریں گے 1 ٹی سپون کالی مرچوں کا پاوڈر ایٹ کریں گے 1 ٹی سپون چکن پاوڈر ایٹ کریں گے اس میں 1 ٹی سپون اب ان تمام چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے چکن پاوڈر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں تو بس اس کو آپ نے مکس کر لینا اچھی طریقے سے اچھا یہاں پر مجھے میونیز تھوڑا سا کم لگ رہا تھا تو میں نے 2 ٹی بل سپون اور ایٹ کر دیا تھا اور اس کو بھی مکس کر لیا اچھے سے آپ اس کے اندر کریم وغیرہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں کریم چیز بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس کو تھوڑا اور رچ بنانے کے لیے تو یہ سوس ہمارا ریڈی ہے اب کیا کریں گے ہم دو عدد انڈے لے لیں گے اور اس کو ہم نے باریک چاپ کر لینا ہے رفلی چاپ کرنا ہے بہت زیادہ فائن نہیں کیجئے گا بس تھوڑا سا موٹا موٹا سا ہی آپ نے چاپ کر لینا اس طرح سے اور میں نے انڈوں کو دو انڈوں کو بوائل کر لیا تھا ہارڈ بوائل کیا ہے تو دیکھئے انڈوں کو میں نے چاپ کر لیا ہے اب جو ہم نے سوس بنایا تھا اس کے اندر کیا کریں گے چکن آئٹ کر دیں گے آدھا کپ کے برابر بوائل ہوا چکن ہے اور شرائڈڈ ہے اس کے بعد میں کیپسکم آئٹ کروں گی آدھا کپ اب اس سب کو اچھی طریقے سے میکس کر لیں گے بہت مزیدار سا میکسٹر بن کے تیار ہوتا ہے اچھا اس کو آپ بنا کے بریکفرس میں بھی سرف کر سکتے ہیں دونکہ بہت ہی مزیدار لگتے ہیں یہ سانڈوجز تو دیکھئے اچھے سے میکس ہو گیا ہے اب ہم کیا کریں گے سلائسز کو سیکھ لیں گے تو اس کے لیے میں نے توا رے لیا ہے اور اس کیوں پر ہم سلائسز کو ایٹ کر دیں گے سلائسز کو اچھا میں سیکھنے کے لیے کچھ بھی نہیں استعمال کر رہی ہے مطلب کوئی بھی فیٹ نہیں یوز کر رہی ہوں بس سادہ اس کو درائی ہم نے سیکھ لینا ہے اس سے کیا ہوگا بڑ جو ہماری تھوڑی سی کرسپی ہو جاتی ہے اس کا ٹیسز بھی تھوڑا سا انہائنسز ہو جاتا ہے یہ دیکھئے دون طرف کلر آ گیا ہے اب اس کو نکال لیں گے اب ہم لوگ کیا کریں گے سانڈوجز اس کو اسیمبل کر لیں گے تو ایک سلائس لے لیا ہے میں نے اس کے اوپر ہم مزیدار سے جو ایکسٹر ہم نے بنایا تھا وہ رکھ دیں گے تھوڑی اچھی کونٹیٹی میں آئٹ کیجئے گا اب اس کو پھلا لیں گے اچھی طریقے سے ایون لی یہ دیکھئے اب دوسرے سلائس سے اس کو کور کر دیں گے اچھا اس کے اندر آپ لوگ چیز وغیرہ بھی آئٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو وریشنز بتا رہی ہوں جیسے اگر آپ لوگ اپنے بچوں کو دینا چاہتے ہیں لنچ وغیرہ میں تو آپ لوگ اس کے اندر چیز وغیرہ بھی آئٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ بھی بہت مزیدار لگتا ہے تو دیکھئے سانو جیسے ہمارے ریڈی ہیں بہت سمپل سی ریسپی ہے بہت جلدی بن کے تیار ہوتی ہے اور اس کو بنائیں تو اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا بتائیے کہ ضرور کیسی لگی آپ کو یہ مزیدار سی ریسپی آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی مزیدار سے دعوت سپیشل دم کے کھیمے کی ریسپی لے کر آئی ہوں جس کو بنانا بہت آسان ہے اور یہ بہت کوئک سی ریسپی ہے زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے اس کو بنانے میں اور بہت جلدی بھی بن کے تیار ہو جاتی ہے یہ اس کو آپ دعوتوں میں بنا کے سرف کر سکتے ہیں ڈنرز اور پارٹیز وغیرہ میں بھی اس کو سرف کیا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ آپ چاہیں تو اس کو پکنک وغیرہ پہ بھی بنا کے لے کے جا سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو لازتک ضرور دیکھئے گا تو چلیا یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ادھر میں نے لیا ہے بیف کا کیمہ لیا ہے ایک کلو کے برابر باریک مشین کا کیمہ ہے یہ اور اس کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے جزا فوڈ کا جنجر گارلک پیس ٹو ٹیبل سپون کے برابر اور پھر میں اس کے اندر ایٹ کروں گی جزا فوڈ کا ذائکے دار دم کا کیمہ مسالہ تو یہ پیکٹ میں پورا اس کے اندر ایٹ کر دوں گی اس کے اندر آپ کو کوئی مرچ مسالہ آئیٹ کرنی کی ضرورت نہیں اس پیکٹ کے اندر سارے مسالے آئیٹ ہوئے ہیں تو آپ نے بس یہ پیکٹ آئیٹ کر دینا اس کے اندر اور پھر ہم اس کے اندر آئیٹ کریں گے روپ پایا پیسٹ ون ٹیبل سپون کے برابر یہ آئیٹ کرنے کے بعد میں اس کے اندر آئیٹ کروں گی دہی ایک کپ کے برابر دہی ایٹ کرنے کے بعد اس کو ہم اچھی طریقے سے میکس کر لیں گے اور میکس کرنے کے بعد اس کو میں رکھ دوں گی دو گھنٹے کے لیے کور کر کے کامنٹر پہ ہی چھوڑ دیجئے گا اور اگر آپ زیادہ دیر کے لیے رکھنا چاہتے ہیں جیسے کہ اوورنائٹ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو فریج میں رکھ دیجئے گا اگر آپ اس کو اوورنائٹ رکھنا چاہتے ہیں تو تو بس اس کو میں کور کر کے رکھ دوں گی دو گھنٹے کے لیے اب آپ لوگ جزہ فوڈ کے پرڈکٹ ایزی ری پرچیز کر سکتے ہیں ان کے ایپ کے تھوڈ جو کہ اویلبل ہے پلے سٹور پہ اور آئی اوائس سٹور پہ بھی تو جائیے ان کے ایپ کو انسٹال کیجئے اور آپ گھر بیٹھے پرچیزنگ کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے اس کے علاوہ آپ کو ان کے سٹور پہ سے مل جائے گا 10% ڈسکاؤنٹ لیکن میرا کوڈ ایڈ کرنے پہ تو آپ نے کرنا کیا ہے جو بھی چیزیں آپ نے پرچیز کرنے ہیں ایڈ ٹو کارٹ کیجئے گا اور جہاں پہ گرینٹ ٹوٹر لکھا ہے اسی کے نیچے آپ نے میرا کوڈ لکھ دینا ہے تو میرا کوڈ ہے ماریا10 وہ ایڈ کرنے پہ آپ کو 10% ڈسکاؤنٹ مل جائے گا تو دو گھنٹی ہو چکے ہیں اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں تو دیکھئے اس کو آپ نے ایک بار اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اس کو پکانی کیلئے میں نے ایک کڑھائی دی لی ہے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے آدھے کپ آئل اس کے اندر ایڈ کروں گی میں ایک ادت پیاز سلائس کی ہوئی بڑے سائز کی اور اس کو ہم نے ہلکا سا فرائے کرنا ہے ایک منٹ تک ہی فرائے کروں گی زیادہ فرائے نہیں کرنا ہے پیاز کا کلر چینج نہیں کرنا ہے اس کے اندر تو دیکھئے جب ایک منٹ ہو جائے گا اس کو فرائے ہوتے ہوئے پھر اس کے اندر ہم کیما آئیٹ کر دیں گے جو ہم نے میرینیٹ کر کے رکھا تھا تو سارا کیما آئیٹ کرنے کے بعد ایک بار اس کو ہلکے سے ہم نے مکس کر لینا ہے اس کو مکس کر لیجئے اور اس کے بعد اس کو میں کور کر کے پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی دس منٹ کے لیے تو یہ دیکھیں بہت اچھے سے مکس ہو گیا ہے یہ اور اب اس کے بعد اس کو میں کور کر دوں گی دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے ہائی فلیم پہ اور دس منٹ بعد اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں تو دیکھیں اس طرح سے پانی چھوڑ چکا ہوگا کیونکہ اس کے اندر ہم نے دہی ڈالا تا تو یہ دہی کا پانی ہے اور ایکسٹر پانی اس کے اندر جائے گا نہیں دم کا کیما ہے اس کے اندر پانی وغیرہ ایکسٹر نہیں ایٹ کریں گے کہ دہی کے پانی میں ہی گل جائے گا تو بس اس کو آپ نے دوبارہ سے مکس کرنا ہے اور اس کو آپ نے میڈیم فلیم پہ پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے دس سے پندہ منٹ کے لیے تو دیکھیں پانی اس کا اچھے سے ڈائے ہو گیا ہے اور آئیل بھی جو ہے وہ اوپر آ گیا ہے تو آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے پھر اس کے بعد میں اس کے اندر ایٹ کر دوں گے ہری مرچے تو ادھر میں ایٹ کری ہوں ٹو ٹی بل سپون کے برابر آپ لوگ اپنے ٹیس کے حساب سے ایٹ کر سکتے ہیں تو اس ہی ادھر کے ایٹ کر دیں گے جولین کٹی ہوئی اور تھوڑا سا ہرہ دھنیا تو یہ اس کے اندر ایٹ کریں گے اور اس کو مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے ویسے تو یہ کیمہ بہت جلدی بن کے تیار ہو جاتا ہے بس میرینیشن میں ہی ٹائم لگتا ہے کیونکہ پکنے میں اس کو زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے ٹوینٹی منٹس کے اندر پکنے تیار ہو جاتا ہے تو دیکھیں اس کو میں نے مکس کر لیا ہے اب اس کو ہم نے سموک دے لینا ہے تو یہاں پہ میں نے ایک فوئل کا پیس رکھ دیا ہے کوئلہ رکھیں گے تھوڑا سا آئیٹ کریں گے اور اس کو کور کر کے چھوڑ دیں گے اور بس اس کے بعد دس منٹ بعد یہ ریڈی ہو جائے گا سرف کرنے کے لیے تو دیکھیں مزیدار سا دمکہ کیمہ ریڈی ہے اس کو آپ لوگ ڈان کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں پراتھو کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں پوری پراتھے کے ساتھ بھی بہت مزیدار لگتا ہے یہ کیمہ تو یہ دیکھیں اس کو میں نے کرسپی پراتھو کے ساتھ سرف کیا تھا اس کے ساتھ بہت مزیدار لگتا ہے یہ کیمہ اور یہ پراتھے ایزی لی مارکٹ سے مل جاتے ہیں بہت کومن ہے یہ تو بس آپ نے اس کو نکال لینا ہے ڈش کے اندر اوپر سے آپ اس کو گارنش ضرور کیجئے گا ہری مرچوں کے ساتھ ادرک کے ساتھ اور ہر دھنیے کے ساتھ تو تھوڑا تھوڑا سا آپ نے ایڈ کر دینا ہے اور پیاس کے رنگز رکھ دیجئے گا اس کے ساتھ وہ بہت اچھے لگتے ہیں اس کے ساتھ اور یہ بہت سمپل سی ریسپی ہے بہت جلدی بننے والی ریسپی لیکن بنتی بہت مزیدار ہے آپ لوگ اس کو ٹرائے ضرور کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا مجھے اگر آپ لوگوں کو میری ریسپی اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کیا کریں شیئر بھی ضرور کیا کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ فیملی کے ساتھ تو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ